اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے تینڈے گوشت کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی آسان اور گرمیوں کی یہ خاص تیش ہے سب سے پہلے میں نے مطل لیا ہے اس میں میں نے دو پیاز ڈال لیا ہے کٹ کے اور لسن کو چھیل کے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں نمک مرچ اور ہلتی ڈال دیا ہے آپ بھی اپنے حسبے ذائقہ جتنا نمک اور مرچ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں اور بہت ہی آسانی سے اور جلدی بن جانے والی سبزی ہے اور گرمیوں میں تو اس کو ضرور کھانا چاہیے آج کل تو تینڈے اویلیبل ہوتے ہیں سبزیوں میں یہ نہیں ملتے گرمیوں میں کی یہ سبزی ہے اور ان سبزیزوں کو میں نے پانی ڈال کے دھیمی آنچ پر رکھ دیا تھا اس لیے کہ میں نے اس کو پریشر میں نہیں گلا ہے میرے پاس ٹائم تھا اگر آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے آپ اس کو پریشر میں بھی گلا سکتے ہیں ہلکی آنچ پر میں نے اسے رکھا اور گوشت ہوئے جب سوفٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو پکانا شروع کریں گے جب تک یہ گوشت کل رہا تھا تب تک کہ باقی سارے کام جو ہیں وہ میں نے کر لیے یہ ڈالی ہے تاکہ ایک طرف میں اپنی ہنڈی چڑھا کے تو ایسے ہی کرتی ہیں میری روپین اس طرح کیا کہ کھانا چڑھا کے تو دوسرے کام کرنا شروع کر دیتی دو ٹاماتر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں بیج میں پانی ہے اور ابھی آئل بھی نہیں اس میں اٹھ کیا آئل بھی میں نے ڈال دی آدھا کت زیادہ آئل نہیں میں نے اس میں ڈالا میں نے اس میں تھوڑا کم آئل ڈالا کیونکہ ایک تو اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں ہے آئل کھانا صحت کے لیے تو اس لیے میں نے کم آئل ڈالنے کی کوشش کیا اب میں نے اس کو پانی کو ہشک کیا اور اب اس کی گوشت کی بنائی ہو جائے گی اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور آٹھ سے دس پونے کے لات اس کی لکس چیز طرح کی ہو جائے گی ٹینڈے کو میں نے چھیل کے اور ان کی ٹکڑے کاٹ کے رکھ لیے تھے ہم لوگ سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں گوشت میں بنی ہو تو اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اور بغیر گوشت کے بھی کھا لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے گھر میں سبزیاں گوشت کے ساتھ ہی بنتی ہیں اب اس میں میں نے ٹینڈے آٹ کیا اور ٹینڈوں کو تھوڑی دیر میں بھونوں گی گوشت کے ساتھ اور جب بھی یہ بھون جائیں گے تو پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اس کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے انہوں نے تو آرام سے گل جانا ہے دو سے تین منٹ صرف میں نے ان کو بھونے اب اس میں پانی ڈال کروں گی اس کا شوربہ مجھے بہت زیادہ پتلا نہیں چاہیے گریوی بہت زیادہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ جلدی زیادہ بہت زیادہ نہیں کھائے جاتے تو اس لیے اس کا لمبا چھوڑا شوربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم اس کی گریوی تھوڑی تھکی رکھتے ہیں اٹینڈے گوشتن کے تیار ہو گئے ہیں دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری سبزی اور گوشت بنا ہوا کس طرح کا لگا اور میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی